دوستو سوالت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے چائنا کا جی ٹونٹی سٹیلز فائٹر ایک راپٹ نہ کیویبل نہیں ہے اور جو ان کی گلوبل ٹائمز نے ہمارے راپ پر ایک راپٹ کا کریڈیزم کیا ہے اس کا بھی ہم جواب دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم تیجس مارک ٹو یعنی میڈیم ویڈ فائٹر ایک راپٹ کی جو نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تیجس مارک ٹو فائٹر ایک راپٹ کے لیے ایک نئی ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اس کے ونگز کے لیے ایک نئی ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اس سے کچھ نئی انفرمیشن بھی سامنے آئی ہے اس کے ساتھ یہ ایسا بھی پڑا چل رہا ہے کہ یہ ایک راپٹ بہت جلدی تیار ہونے والا ہے اور اس کی ڈیویلمنٹ فل سپیڈ کے اوپر چل رہی ہے کچھ ڈیفینس انیلسٹ کی مانے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک راپٹ دوزر بائیس تیس تک پوری طرح تیار ہو سکتا ہے اس کا پہلا پروٹائپ ہمیں دوزر تیس میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کی ونگز کے ٹینڈر کے پہلے اس کی فیوزل آج کے لیے ایک نیا ٹینڈر جاری کیا گیا تھا اس میں ایک ریکویسٹ پر انفرمیشن جاری کی گئی تھی جو کہ اس ایک راپٹ کے سینٹر فیوزل آج کے اس سے کچھ ایسی انفرمیشن سامنے آئی تھی کہ تیجس مارک ٹو ایک راپٹ 14.7 میٹر کا ہوگا جو پہ تیجس مارک ون اور تیجس مارک ون ایک راپٹ سے 1.5 میٹر لمبا ہوگا اسے اس ایک راپٹ کی ایکسٹر رینج بھی ہو جائے گی اور اس کی ویپن لوڈنگ کپیسٹی بھی زیادہ بڑھ جائے گی اس سے پہلے اے ڈی اے کے بروچر سے ایسا پتا چلا تھا کہ تیجس مارک ٹو ایک راپٹ کی لینگت 13.7 میٹر کی ہوگی لیکن بعد میں اپنے کونسپٹ میں اس ایک راپٹ کے لینگت کو بڑھا دیا گیا ہے تیجس مارک ٹو ایک راپٹ کو بنانے کے لیے میرائی ٹو تھاوزن ایک راپٹ کو ایک بہنچ مارکے طور پر رکھا گیا ہے اسے اس ایک راپٹ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرائی ٹو تھاوزن ایک راپٹ کی اوورال لینگت 14.36 میٹر ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا تیجس مارک ٹو ایک راپٹ 14.7 میٹر کی لینگت کے ساتھ میراج ایک راپٹ سے 0.34 میٹر زیادہ لمبا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس ایک راپٹ میں کنارز بھی لگائے جائیں گے ان کنارز کو انجن انٹیک کے بلکل اوپر لگایا جائے گا اور یہ پائلٹ کے کوکپٹ سے بلکل پیشے ہوں گی اس کنارز لگ جانے کے ساتھ اس ایک راپٹ کی منوریبیلٹی ایکسلرلیشن اور ٹاپ سپیڈ اور شارٹ فیلڈ پرفارمنس بھی بڑھ جائے گی کینرز کو جب امپروڈ دیجلل فلائی بائی وائر پلائٹ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو اسے اس ایک راپٹ کو بہت جیزا مجبوت ڈاغ فائٹنگ کے بلٹی بھی مل جائے گی اس کے ساتھ ہی اس ایک راپٹ میں کینرز کو بھی ری پوزیشن کیا گیا ہے اس میں 23 ملی میٹر کا ٹوین بیرل جی ایسائی 23 کینر لگایا جائے گا جو کی اس ایک راپٹ کی میڈ فیزل آج سیکشن کے رائٹ سائیڈ میں لگا دیا جائے گا ایک کینرز کو لگانے کی یہ پوزیشن بہت جڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے سوتھ تی ایم کے ایک راپٹ میں بھی ریئر کاکپٹ کے بہت نزدیک کینرز کو لگایا گیا ہے لیکن جو سوتھ تی ایم کے ایک راپٹ میں کینر لگائی گئی ہے وہ ہمارے تیجس مارک ٹو ایک راپٹ سے کچھ الگ پوزیشن میں ہے اور ہمارا جو تیجس مارک ٹو ایک راپٹ ہے اس میں گن کو ایسے لگایا جائے گا کہ کیس کے کینرز جو ہیں وہ اس گن کی فائرنگ کے راستے میں نہ آئیں اس کے ساتھ یہ 23 ملی میٹر کے ٹوین بیرل جی ایسائی 23 کینرز کو الگ جگہ کی اوپر لگا دینے کے ساتھ اس ایک راپٹ کے ویپن سٹیشن بھی فری ہو جاتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس ایک راپٹ میں 9 ہارڈ پوئنٹس ہوں گے اس سے پہلے تیجس مارک ٹو اور تیجس مارک ٹو ایک راپٹ میں 8 ہارڈ پوئنٹس کو پلان کیا گیا ہے 9 ہارڈ پوئنٹس ہونے کے ساتھ تیجس مارک ٹو ایک راپٹ دو اڈیشنل سی سی ایم ایر ٹو ایر میسائلز کری کر سکے گا جیسے کی اے ایس ریم میسائلز ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈیول سٹور پائلنس کے ساتھ سمارٹ بومز جیسے کی سمارٹ اینٹی ایر فیل ویپن کو بھی کری کر پائے گا اس کے ساتھ ہی ایسی خبرائی ہے کہ گلوبل ٹائمز جو کی چائنہ کی سرکار کا ایک ان اوفیشل ماؤت پیس ہے انہوں نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے راپیل ایک راپٹ چائنہ کے جی ٹوینٹی فائٹر ایک راپٹ کے مقابلے میں کوئی چانس نہیں رکھتے ہیں انہوں نے اس آرٹیکل میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو راپیل ایک راپٹ ہے وہ کیول ایک تھرڈ پلاس جنریشن کا فائٹر ایک راپٹ ہے اور جو جی ٹوینٹی فائٹر ایک راپٹ ہے وہ ایک سٹیلتھ پور جنریشن فائٹر ایک راپٹ ہے اسے دو باتیں پلا چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ چائنہ کی یہ سخبار کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا راپیل ایک راپٹ ایک پور پائنٹ فائیو جنریشن فائٹر ایک راپٹ ہے اور وہ خود اپنے جی ٹوینٹی فائٹر ایک راپٹ کو پھر جنریشن فائٹر ایک راپٹ بتاتے آئے ہیں لیکن وہ اپنے آرٹیکل میں اسے ایک پور جنریشن فائٹر ایک راپٹ مان رہے ہیں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے فائٹر ایک راپٹ کو ہی کم کیویٹی والا بتا رہے ہیں انہوں نے ہمارے رافیل اے کرافٹ کو دوسری کنٹریز دوارہ استعمال کیے جانے والے تھرڈ پلس جنریشن فائٹ اے کرافٹ کے ساتھ کمپیر کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پھر بھی ہمارے سٹیلتھی پور جنریشن فائٹ اے کرافٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے اس سے پہلے ہمارے ائر چیف مارشل بی ایس دنوبا کا کہنا تھا کہ رافیل ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے اور چائنہ کے جی ٹونٹی فائٹ اے کرافٹ ان کا بلکل مقابلہ نہیں کر پائے گا اسی کی اوپر ہم بات کریں تو یہ کہنا بلکل غلط ہوگا کہ چائنہ کے جی ٹونٹی فائٹ اے کرافٹ ایک پوری طرح سے سٹیلتھی اے کرافٹ ہے اس کے بارے میں ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ اس میں یہ صرف فرنٹل سٹیلتھ ہے جانے کہ یہ صرف سامنے سے ہی سٹیلتھی ہے اور یہ اپنی باقی سائیڈ سے بلکل سٹیلتھی نہیں ہے اس سے اس کے ریڈارک راو سیکشن کے ہائی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے پہلے ہمارا صرف دی ایم کے اے کرافٹ بھی اس اے کرافٹ کو ڈیٹائٹ کر چکا ہے اس وقت اس اے کرافٹ کے ڈیٹائٹ ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھے کہ اس میں ایک لنبرگ لینز کا استعمال کیا گیا ہے لنبرگ لینز کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ جب پیس ٹائم میں کرسی سٹیلتھی اے کرافٹ کا استعمال کیا جائے تو اس میں اس لنز کو لگا دیا جاتا ہے جس سے اس کا ریڈارک راو سیکشن بڑا ہو جاتا ہے جس سے سویلین آتھارٹیز اس ریڈیکٹ بھی کر پاتی ہیں اور اس کے اوریجنل ریڈارک راو سیکشن کا کسی دوسری کنٹری کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے لیکن کیا اس اے کرافٹ میں اس وقت لنبرگ لینز کا استعمال کیا گیا تھا یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں کینرز کا استعمال کیا گیا ہے جس کے بارے میں ہمارے ریٹائیڈ ائر چیف مارشل بی ایس نوہ کا بھی کہنا ہے کہ کسی سٹیلتھی اے کرافٹ میں ابھی تک کینرز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کے بارے میں ایسے دعوی کیے جاتا ہے کہ یہ ریشیا کے مگ 1.44 اے کرافٹ کے ایک کاؤپی ہے جس میں کنارز کا استعمال کیا گیا تھا لیکن اسے بھی ریشیا نے سٹیلتھی بنانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ انہیں اس کے ڈیزائن کے لیمٹیشن کے بارے میں پتا تھا ہمارے بی ایس نوہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کینرز کے استعمال کے ساتھ اس کا جو رڈار پروسیکشن ہے وہ جدہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ سٹیلتھی نہیں رہ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں کوئی انٹرنل کینن بھی نہیں ہے امریکہ کے ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر اے کرافٹ اور ایف ٹرٹی فائیو اے کرافٹ میں بھی کینن کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں انٹرنل کیننز لگائی گئی ہیں لیکن اس اے کرافٹ میں ابھی تک کسی بھی گن کا استعمال نہیں کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سبھی اے کرافٹ میں گن کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ امریکہ نے ایک لیسنس سیکھا تھا کہ جب کوریان وار تھی یا ویتنام وار تھی تب انہوں نے اپنے اے کرافٹ میں صرف مسائلز کا استعمال کیا تھا لیکن ان کی مسائلز کام نہیں کر پائیں اور جب دونوں ایک کرافٹ آمنے سامنے آئے تو ان کے ایک کرافٹ ریشن ایک کرافٹ کے مقابلے میں ناکارہ ثابت ہوئے کیونکہ ان میں گنس لگی ہوئی تھیں اور وہ جڑھا ڈاؤگ فائٹ کے قیبل تھے اس کے بعد ہی امریکہ نے اپنے ایک کرافٹ میں گنس کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور ابھی تک انہوں نے اپنے کسی بھی فائٹ ایک کرافٹ میں گنس کو نظر انداز نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے انجن میں بھی پرابلمز ہیں اس ایک کرافٹ میں WS10B انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے وہ اس ایک کرافٹ میں ریشن AL31F انجن کا استعمال کرتے تھے جو کہ ہمارے 130M کے ایک کرافٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں انجنز کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں انجنز کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ بینہ آفٹر برنر کے استعمال کے سپر کروز نہیں کر سکتا ہے ایک سٹیلتھی ایک کرافٹ میں اس ایک کرافٹ کے ریڈار کروسیشن کے ساتھ ہی اس کے انفرائیڈ سگنیچر کو کم کرنے کے اوپر بھی دھیان دیا جاتا ہے کہ نہ تو وہ ایک کرافٹ ریڈار کی پکڑ میں آئے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے ایک کرافٹ کے انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی پکڑ میں آئے لیکن اس ایک کرافٹ میں سپرکروز کرنے کی قیبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک کرافٹ انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی مدد سے ڈیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے رافیل ایک کرافٹ اور سو تھٹی اینڈ کے ایک کرافٹ میں بھی انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم لگائے گئے ہیں ہمارے سو تھٹی اینڈ کے ایک کرافٹ کے انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی رینج ایٹی کلومیٹر بتائی جاتی ہے جانے کی یہ ایک کرافٹ بہت آسانی سے ہمارے سو تھٹی اینڈ کے ایک کرافٹ اور ہمارے رافیل ایک کرافٹ اٹیک کر پائیں گے اور اپنی سپیریئر بیانڈ ویجو رینج ایٹو ایر میسائل کی مدد سے لاک بھی کر پائیں گے اور انڈ گیج بھی کر پائیں گے ان سبی پرابلمز کے کارن جو اس ایکرافٹ کا مین فیچر ہے وہ ہی اس میں نہیں رہ جاتا ہے جو کی ہے سٹیلثی میس اگر یہ ایکرافٹ سٹیلثی نہیں ہے تو یہ ہمارے ایکرافٹ کے مقابلے میں کیسے سپیریئر ہوگا ان سبی کارنوں کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا جس میں ہم نے رافیل ایکرافٹ اور جے ٹوینٹی فائٹر ایکرافٹ کو کمپیر کیا تھا تو ابھی آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ابھی چائنا کا جے ٹوینٹی فائٹر ایکرافٹ اتنا کیویبن نہیں ہے کہ وہ ہمارے رافیل ایکرافٹ کم قابلہ کر سکے اور وہ ابھی تک بھی development میں ہیں اور وہ اتنا کیویبن نہیں ہے کہ وہ اس ایکرافٹ کو ہمارے اگینسٹ فیلڈ کر سکے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ایکرافٹی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دمار